ہم پرمیشر کے پوستر نام کی تعریف کرتے ہیں کہ خدا نے جی دن مبارک دن پھر آیا اور آج کا دن ہم سب کی جیت کا دن ہے تو جیسے ابھی آپ نے بوشوانی میں سنا کہ فوضی جب برتی ہو جاتا ہے تو موتی اس نے کیا کہا تھا کہ کوئی شپاہ گری کر دیا اپنے آپ کو سنسار کے بہواروں میں نہ پسائے بلکہ اپنے برتی کرنے والے کو کیا کریں پرسان کریں تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے مسیح یسو میں آتے ہیں وہ شپاہی برتی ہو جاتے ہیں جو بوشوانی ہو جاتی ہے تو ہر شپاہی کو ٹریننگ دی جاتی ہے جتنے بھی شپاہی برتی ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کچھ خاص جو بیج میں سے دو چار بشواشی جاتے ہیں تھوڑے پندرہ بیج میں سے سو نہیں ہوتے جاتے ہیں ہزار نہیں ہوتے ہیں جتنے سنسار میں یہ شپاہی کے پاس آتے ہیں وہ شپاہی برتی ہوتے ہیں پھر ان کو ٹریننگ ایک ساتھ دی جاتی ہے ان کو لڑنا سکھایا جاتا ہے ان کو تھیار دیے جاتے ہیں جیسے وشوانی میں سنیا کہ ان کے پاس وہ رفل ہوتی ہے پھر وہ چلاتے ہیں وہ ان کی سمرت ہوتی ہے جو ان کو تھیار ہوتے ہیں وہ ہی ان کی سمرت ہوتی ہے تو آپ سب بھی اس کے شپاہی ہیں لڑنا ہے آپ اپنی سمرت کو کیسے استعمال کرنا ہے یہی گیان ہم سیکھتے ہیں کیسے آگے بڑھنا ہے کیسے دشمن کو ہرانا ہے کیسے ہم نے اپنی منجل پر بہتنا ہے کیسے ہم نے بل پر بل پرابط کرنا ہے کہ ہم سب سیون میں دکھائی دیں اس کا مطلب آپ شپاہی بڑھتی ہوتے ہیں تو دوسروں کو میں نے بتایا پہلے بھی بتا چکے ہیں آپ سیکھ چکے ہیں کہ یہ شمسی نے کہا تمہاری کمریں بندی رہیں چراغ جلتے رہیں لکبتے رہن دیوے جگتے رہیں تو چراغ جلا کے دعا نہیں کرنی چاہیے دیوہ جگاہ کے دعا نہیں کرنی چاہیے دیوہ بند کے دعا کرنی چاہیے چراغ بند کے دعا کرنی چاہیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دوسرا پاکرو سے بڑھا ہوا میرے پاس بیٹھ کر دعا کریں تو پھر میں دعا کروں گا کروں گا کروں گا دیوہ جگاہ کے نہیں دعا کرنی خود دیوہ بننا ہے سمجھ رہے ہیں آپ بھی شپاہی ہیں آپ بھی آپ کو بھی اتھیار دیئے گئے ہیں آپ کو بھی ٹریننگ دی گئی ہے اپنے تھیاروں کو چلانا آپ نے خود سیکھنا ہے خود چلانا ہے سمرت کو خود استعمال کرنا ہے تو دوسروں کے برو سے نہیں سمجھ رہے ہیں نا آپ آپ کے اندر وہ سمرت رکھیں گے آج آپ سب کے اندر وہ سمرت رکھ دی جائے بس وشواش لینا ہے دلیری لینا ہے ڈر کو نکالنا ہے تو ہم سیکھ رہے ہیں پویتر تائی کے بارے بارے تو جیسے بیتے سنڈے بھی یہ سیکھا تھا بیتے سنڈے میں بھی یہ سیکھا تھا کہ جب تک پاولس نے کہا اس ہوای اکتیار کے سردار کا قبضہ ان کے منوں میں تھا وہ آنہ کیاکاری کے پتر تھے تو من کے بارے میں سیکھ رہے تھے من کی بات چل رہی تھی کہ جب من اشد ہو جاتا اشد بچار اشد کلپنائیں اشد سوچ جو ہوتی ہے خدا کے ساتھ لنک جو ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ نے یہ سیکھا تھا کہ من جب اشد ہوتا ہے شیطان کیسے آگے بھی ہم سیکھیں گے کیسے وہ پردہ آگے ڈال دیتا ہے کہ انسان اصل کو دیکھ نہ سکے تو سیکھا تھا کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے جب من کے اوپر اس کا قبضہ ہوتا ہے الگتائی بے پردیکتوں سے الگتائی عوشواشیوں سے الگتائی اندھیرے میں چلنے والوں سے الگتائی ایک ہوتر بھی لوگوں سے الگتائی شیطان سے الگتائی جیسے آج بیوشوانی میں سنا اپنے کے بہت سارے پیچھے مر کر دیکھتے ہیں اور کس کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں دشمن کے ساتھ شیطان کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملایا ہوتا ہے جیسے گلی میں ایک بڑا کتہ بیٹھا ہوا ہے آپ ڈرتے ڈرتے دوار کے ساتھ ساتھ ہوتے جا رہے ہیں تو وہ کچھ نہیں کہے گا آپ اس کو ادھر سے کوئی ایت پکڑ کر کوئی وست پکڑ کر ایسے اس کو ماریں گے تو وہ کیا کرے گا کیا کرے گا آئے گا کٹنے کے لئے کہ نہیں آئے گا جو جد میں اتر جاتے ہیں شیطان ان کے ساتھ ہی جد کرنے آئے گا ان کو پریشان کرنے کے لئے آئے گا جو خودر آ رہے ہیں اس سے ہاتھ ملایا ہوا کوئی بات نہیں شیطان بھی کہے گا کوئی بات نہیں ایسے چلتے جانا جھوٹ تھوڑا بول لیا کرنا گالی نکال لیا کرنا چگلی کر لیا کرنا نندیا کر لیا کرنا کوئی بات نہیں یہ ہاتھ ملا لیتے ہیں لوگ شیطان کے ساتھ سنگت میں بھی آتے ہیں اور ادھر بھی ہاتھ ملایا ہوتا ہے جو لڑتے ہیں گالی نکلی تو نکلی کیسے میری جبان سے آئی تو آئے وہ پھر جد کریں گے کہ میری جبان یسو کے لوگ سے شد آئے دوشت میری جبان سے اشد بات نکالنے والے آج یسو کے نام سے کرتا ہوں جد کریں گے وہ آگے اپنے اتھیار کو چلائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن سے ہاتھ نہیں ملانا ہے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے اس کا سامنا کرنا ہے جو بار بار وہ گلتی کراتا ہے اس کا سامنا کرنا تو جب آپ سامنا کریں گے تو پھر آپ جیت میں آگے پڑیں گے جیسے آپ کو بتایا گیا کہ جب تیج ہوایں چلتی ہیں جو آندگا چلتی ہیں جو ہوا کا رکھ جب ہوا سامنے سے تیج ہوتی ہے تو جو آگے قدم بڑھاتے ہیں بے شک وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھائیں لیکن وہ پنجل کی اور بڑھ رہے ہوتے ہیں اگر انہوں نے پیٹ کر لی کہ سامنے سے بہت تیج ہوا ہے تیج تفان ہے پیٹ کر لی تو پھر تفان اڑا کر کیا کرے گا پیشے کو اڑا کر لے جائے گا ایسے بہت سارے پیشے کی اور مڑ جاتے ہیں پھر شتان کیا کرتا ہے بہت پیچھے اتنی دور فینک دیتا ہے نکلنا کٹھن ہو جاتا ہے ایسے گھڑوں میں گیر دیتا ہے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے سامنا کریں آج سے آج سے بھی آگے بڑھیں گے تو آپ جیت کی اور ہی آگے بڑھتے چلے جائیں تو آج ہم خدا کے کلام سے سیکھیں گے پڑھیں گے پرکاشت واقعہ چار باب اس کی آٹھ آئے پیام آہ جنتو جننا Value ریک دے شے شے کم ہن ڈوالہوں ڈوالتے اندروں اکھیاں نال پری ہوئی ہن اٹھے او رات دن ایک کہیں تو ساں نہی لیندے پہلائے پھلا 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 ہے ڈرب شکتی من ڈیڈا ہے سی اتھے ہیں اے اون ڈوالں چاروں پرانیوں کے شے شے پنک ہیں اور چاروں اور اور بیتر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں اور وہ رات دن آئی ہونہ نے کیا دیکھا کہ چار جندوں کو دیکھا چار پرانیوں کو دیکھا ان کے چاروں اور اور بیتر کیا ہے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں جو چار پرانی ہیں چار جندوں ہیں ان کے چاروں اور اور ان کے بیتر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں آنکھیں گیان کو درساتی ہیں بیتر کی آنکھیں وہ اندر سے دکھاتی ہیں آپ کے پاس باری دو آنکھیں ہیں باہر سے آپ اپنے آپ کو اچھا دیکھتے ہیں باہر سے آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ کرود نہیں آتا ہے باہر سے آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اپنے جیون کو دیکھتے ہیں اندر آنکھیں نہیں ہوں گی تو پھر بار نمبر تائی ہو اندر کرود ہو شپا ہوا کرود دوسرے کے پرتی شپا ہوا کرود اندر کی آنکھیں وہ دکھاتی ہیں تیرے اندر ابھی بہت کرود ہے تیرے پتی کے پرتی بہت کرود ہے تیرے پتری کے پرتی بہت کرود ہے اس رشتے دار کے پرتی بہت کرود ہے وہ اندر کی آنکھیں دکھائیں گی وہ دکھائیں گی تیرے اندر کتنا گمانڈ ہے پیسے کا گمانڈ ہے خوبصورتی کا گمانڈ ہے گیان کا گمانڈ ہے وہ اندر کی آنکھیں دکھائیں گی باہر کی آنکھیں باہر کو دکھائیں گی اندر کی آنکھیں آپ کے اندرونی حصے کو دکھائیں گی وہ دکھائیں گی آپ کے مند کے بچار کیسے ہیں دوسروں کے پرتی بچار کیسے ہیں وہ دکھائیں گی آپ کی کلپنائیں کتنی اشد ہیں وہ دکھائیں گی کتنی بچار اشد ہیں کتنی اشد تائی اندر ہیں باہر سے آپ دعا کرتے نظر آ رہے ہیں اندر خیال اشد چال رہے ہیں وہ آنکھیں دکھائیں گی باہر سے آپ بائبل پڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اندر سے وہ فلم کا سین چال رہا ہے وہ دکھائیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چار پرانیوں کو یہ ہونا نے دیکھا وہ باری روپ سے بھی آنکھوں سے بھرے ہوئے ہیں اندر سے بھی آنکھوں سے میڈیکل نے کھوڑ کی کہ اب کیمرہ انسان کے اندر بھی دیا جاتا ہے کہ وہ اندر سے اس کی بیماری کو دکھائے ایسے ہی ہے انسان کے اندر وہ کیمرہ چلا جاتا ہے وہ آنکھ چلی جاتی ہے کہ اندر سے دیکھے اس کے پیٹ میں کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر آنکھوں کا ہونا بہت ضروری ہے آپ کو اپنے آپ کے اندر سے دیکھنا ہے کہ ابھی کہاں گھڑ بڑی ہے اندر تو آنکھیں جو ہیں وہ گیار کو درساتی ہیں ایسے ہی نے جاگتے رہنے کے لئے کہا جاگو اور کیا کروں پوہ کروں کہیں تم پرتاوے میں نہ پڑو تو جاگتے رہنے کے لئے کہا تھا اسی لئے کہا تھا کہ آپ باہری بھی دیکھ سکیں اندرونی بھی دیکھ سکیں باہری نہیں دیکھنا ہے باہری جو دیکھتے ہیں وہ دوسروں کی کمیوں کو دیکھتے ہیں دوسروں کے گناہوں کو دیکھتے ہیں اونٹ جو ہوتا ہے وہ دوسرے اونٹ کا کپ جو ہوتا ہے دوسرے اونٹ کا کبڑا پن تو دیکھ لیتا ہے پر اپنے وہ کبڑے پن کو کبھی بھی دیکھا نہیں پاتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اندر کی آنکھیں بھی کھولنے ہیں اسی لئے پاولوس نے افیسیاں کی کلیسیاں کو یہ کہا تھا کہ میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں آپ کے دل کی آنکھوں کے لئے کہ وہ کھل جائیں ان کو چاندن ہو جائے وہ آنکھیں روشن ہو جائے ہیں دنونی آنکھیں جو اندر کی آنکھیں یہ پرانی جو تھے جب اندر کی آنکھیں دکھاتی ہیں پھر وہ دوسروں کو کبھی ٹوکا ٹکائی نہیں کریں گے وہ جان جاتے کہ میرے اندر تو آپ ابھی اتنا مال بڑا ہوا ہے اتنا ملبا پڑا ہوا ہے اتنا وہ کچھرا پڑا ہوا ہے میرے اندر تو وہ پھر دکھائی دے گا کتنے جوٹ کا کچھرا ہے کتنا چوگلی کا کچھرا ہے کتنا نندہ کا کچھرا ہے کون کون سے اشد بچاروں کا کچھرا پڑا ہوا ہے کون سے سبگری اندر پڑی ہوئی ہے میں دوسروں کو کہتا رہتا ہوں دوسروں کو ٹوکتا رہتا ہوں ٹوکتی رہتی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یشی مسیل نے اسی لئے کہا تھا کہ زاگریتی میں آنا ہے جاگتے رہو اور کیا کرتے رہو دعا کرتے رہو پڑھیں گے مرکس تیرہ باب اس کی تیتیس آئے خبردار جاگتے رہو اتے پراتھ نہ کرو کیونکہ تسی نہیں جاندے جو اوہ ویلا قد ہوئے گا جاگتے رہو خبردار جاوکس الانٹ ہو رہو آپ نہیں جانتے وہ وقت کب آ جائے گا آپ نہیں جانتے کب کشتی کا درواتہ باندھ ہو جائے گا آپ نہیں جانتے وہ پانچ باد میں لینے گئی تھی تیل کب درواتہ باندھ ہو جائے گا ان کو کہا گیا آپ درواتہ کیا ہو چکا ہے باندھ ہو چکا ہے خبردار چاوکس ہو جاؤ جاگتے رہو دعا کرتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب آ جائے گا کب وہ سمہ آ جائے گا تو ہمارے من کا پویتر ہونا ہمارے من سے ساری اشدتائی کا نکلنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا لنک جو ہے ہمارا آتما جاتے آپ بھی تی دنوں میں سیکھ چکے ہیں کہ ہمارے آتما کا کنیکشن جو ہے خدا کے آتما کے ساتھ جڑنا تو آج ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ ایک من کے لیے ایک شرکشہ کی دیوار کتنی موٹی ہونے چاہیے اس کی موٹائی کتنی ہونے چاہیے پنجاب میں ہندوستان میں جب گھر بناتے ہیں اور ان کی جان تیرا ان کی دیوار ہوتی ہے ہو سکتا ہے اسے زیادہ بھی لوگ بنا لیتے ہوں اٹھارہ انچی بھی بنا لیتے ہوں لیکن من کے چفیرے کتنی دیوار کی موٹائی ہونے چاہیے اس میں لکھا ہے کس بات کونسا مٹیریل اس کو لگنا چاہیے اس کے بارے میں بھی لکھا ہے پڑھیں گے وہ کونسا مٹیریل کی بنی ہوئی دیوار ہوگی کتنی موٹائی ہونے چاہیے اس کی کہ دشمن اس کو توڑ کر اندر نہ آتاکے پرکاشت واقعہ اکیس باب اس کی ستارہ اور تھارہ آئے اٹھے اوسنی اوہ دی سفیلن منوک دے ارثات دودھ دے ناپ دے انسار منیاں اٹھے ایک سو چتالی ہاتھ نکلی اٹھے اوہ دی سفیل دی چنائی جشب دی سی اٹھے اوہ نگری نخالت سونے دی سی ساف شیشے دینی آئی اس نے اس کی شہرپنا کو منوش کے ارثات سورگ دودھ کے ناپ سے ناپا تو ایک سو چوالیس ہاتھ نکلی اس نے اس کی سفیل کو اس دیوار کو جب ناپا منوش کے اس سورگ دودھ کے ناپ کے انسار تو کتنی نکلی ایک سو چوالیس ہاتھ ایک آج کتنا ہوتا ہے تقریبا ڈیڑھ فٹ تو من کے آدمک روپ سے اس کا ارث ہے کہ من کے چفیرے یہ یریشلام کی جو دیوار ہے جو چفیرے کی دیوار ہے یہ ہمارے منوں کے چفیرے اس کی مٹائی کتنی ہے ایک سو چوالیس ہاتھ باقی آپ حساب لگا لیں کہ وہ کتنے پھٹ یہ اس کی پٹائی کی بات ہو رہی ہے کہ کتنی دیوار جس کے بارے میں لکھا کہ وہ دیوار جو ہے اس کی چنائی جو تھی وہ دیوار کس سے بنی تھی اس کی شہرپنا جشب کی بنی تھی وہ جشب کی بنی تھی اس کی امتی ہیرے جشب جشب کی بنی تھی اس کی گیار میں بچن میں لکھا ہے پڑیں گی پرمیشر کی مہمہ ان میں تھی اور اس کی جوتی بہت ہی بہمولے پتھر اس کی جوتی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہمولے پتھر ہاں جی ارثات بلاور کے سامان جشب کی طرح سوش تھی یہ شب کی طرح کیا تھی یہ شب کی طرح تھی یہ شب کی طرح سوش تھی تو جہونا نے جب سنگاسن کو دیکھا جاتے ہیں پرکاشت و واقعہ چار باب اس کی چار آیت سے جب ہم پڑیں گے تین تین چار آیت دو سے پڑھیں گے دو تین آیت ہاں جی اوہے ہی میں آتما وچ آیا تاکی ویکھتا ہاں پائی سرگ وچ ایک سنگاسن تریا ہویا ہے اتے او سنگاسنو تے کوئی برازمان ہے اتے جڑا برازمان ہے سو ویکھرنو بکھراز اتے اکیت پتھر ورگا ہے اتے سنگاسن دے دوالے ایک میک تنوک ہے جو ویکھرنو پنے دی نیای ہے ترنت میں آتما میں آ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کی ایک سنگاسن سورگ میں رکھا ہے جو کیا دیکھا اس نے کہ ایک سنگاسن سورگ میں رکھا ہے اور اس سنگاسن پر کوئی بیٹھا ہے جو اس پر بیٹھا ہے وے جشب اور منکیہ سادکھائی پڑتا ہے وے جشب اور منکیہ سادکھائی پڑتا ہے اور اس سیہاسن پر بیٹھا ہے بنابی میں اس کو پکھراز کہتے ہیں جشب کو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سنگاسن اور اس کے اوپر جو بیٹھا ہے وہ بھی کیسے دکھائی دے رہا ہے یشب کی طرح پکھراز کی طرح تو اسی یشب کی دیوار ہے کتنی دیوار ہے ایک سو چوالیس ہاتھ تو جی آتما کرتی سے ہمارے من کے چپیرے اس کی اتنی مٹائی ہونی چاہیے یہ جو دیوارے ہیں یہ کس چیز کو درساتی ہیں جشایہ شبی باپ اس کی ایک آئے جشایہ شبی اور اس کی پہلی آئے اس دن یہودہ دے دیش وچ ایک گیت گایا جائے گا سادہ ایک تکڑا شہر ہے اہدیاں کندہ تے سفیلان اس نے مکتی ٹھہرایا اس سمیں یہودہ دیش میں یہ گیت گایا جائے گا ہمارا ایک درن نگر ہے ادار کا کام دینے کے لیے وہ اس کی شہرپنا اور گھر کو نیوکت کرتا ہے اس کی دیواروں کو کیا کہا گیا اس کی سفیلوں کو کیا کہا گیا مکتی دواریں جو ہیں جو مکتی کو درساتی ہیں اس کی سفیلوں کو اس کی دواروں کو کیا کہا گیا مکتی تجھے جو دواریں ہیں نیتی بچن پچیس باب اس کی اٹھائی سہت بھی پڑے گا جیڑا منوک اپنی روح تے واس نہیں رکھتا او اس ٹٹھے ہوئی نگر ورگا ہے جہدی شہرپنا نہ ہوئی جس کی آدمہ واش میں نہیں ہے وہ ایسے نگر کے سمان ہیں جس کی شہرپنا گیراب کر کے توڑ دی گئی ہوں ایسے نگر کے سمان ہے جس کی شہرپنا جا جس کی دیواریں کیا کر دی گئی ہیں توڑ دی گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دیواریں انشاشت جیون کو بھی درساتی ہیں انشاشت جیون کو درساتی ہیں جندگی میں انشاشت نہیں ہے یہ جو جندگی آپ کو خدا نے دی ہیں اس میں ڈسپلن ہونا چاہیے کھانے پینے کا ڈسپلن ہونا چاہیے اٹھنے بیٹھنے کا ڈسپلن ہونا چاہیے بندگی کرنے کا ڈسپلن ہونا چاہیے دعا کرنے کا ڈسپلن ہونا چاہیے یہ گوروں کا تبیلہ نہیں ہے کہ جدر کو بھردی بھاگتے رہے کہ تبیلے میں گھوڑے جا وہ کھلا ہی ہوتا ہے جب دل میں کرا دعا کر لی جب دل میں آیا وائبل پال لی ٹائم کے پبند ہونا آپ نے سیکھنا ہے وقت کے پبند ہونا وقت کے ساتھ چلنا سیکھنا ہے کھانا بھی کھانا ہے تو وہ بھی وقت کے ساتھ کھانا سا یہ ڈاکٹر بھی میڈیکل بھی یہی کہتی ہے بے وقت کھانا کھانا بھی کیا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وقت کے ساتھ چلنا آنا چاہیے ہر کام وقت میں کرنا آنا چاہیے کپڑے کاؤں سے وقت میں دھونے ہیں کاؤں سا وقت میری دعا کا ہے کاؤں سا وقت میرے رو دے کا ہے یہ نہیں کہ آج کا دن وقت روزے کا دن تھرا دیا آپ نے اور وہ ہی دن کپڑے دونے کا دن تھرا دیا پھر یہ ڈسپلن نہیں نہ ہوا روزے کا مطلب تھا کہ اس نے لکھا تھا کہ اپنے وہ سارے کام میں جتنے بھی آپ کے ہاتھ اور پاؤں ہیں ان کو روک دیں کہ آج شٹی ہے آپ کی پہلے پرانے لوگ جو تھے میں دیکھتا تھا کہ جس دن وہ روزہ رکھتے تھے تو وہ گھروں میں وہ چلے میں آج تو گینس آگئی ہے تو وہ چلے میں آگ نہیں جلاتے تھے کہ نہیں آج ہمارا کیا ہے روڈہ ہے ورت ہے آج برتنوں کا بھی روڈہ چلے کا بھی روڈہ اس کا مطلب آپ کام کرتے رہتے ہیں سارا دن تو کہتے ہیں کہ آج میرے چالیس ہو گئے دعا کب کی تھی سمجھ رہے نا کنتی نہیں بار نہیں اصل طریقے سے ہی رکھنا ہے اس میں پورا جد جشایہ اٹھونڈہ باب آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں کہ کیسا روڈہ ہونا چاہیے کیسے رکھنا چاہیے جشایہ اٹھونڈہ باب تو اس کا مطلب ہے کہ دیواریں جو ہے ٹوٹی ہوئی دیواریں جو ہے وہ جیونڈبل انچاشت نہیں ہوتا ڈسپلن میں نہیں ہوتا اس کو درساتی ہے جس کا روح کے اوپر کوئی واسن نہیں ہوتا وہ اس نگر کی طرح ہے جس کی شہر پناہ کیا ہو جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے ایک مشواشی کے من کے چپیرے ایک سچتالی ہاتھ مٹائی کی ہونی چاہیے خدا نے کہا جکریہ دو باب اس کی پانچ آئے جکریہ دو بھی پانچ پڑھ رہے ہیں پھر پڑھیں میں اس دے دوالے اس دے لئی اگ دی کند ہوگا اتے اس دے بیچ پرتاب لی ہوگا یہوہ دا واق ہے یہوہ کی یہ وانی ہے یہوہ کی یہ وانی ہے یہوہ کا یہ واق ہے کی میں آپ اس کے چاروں اور میں آپ اس کے چاروں اور جس کو جشب کی نائی دیکھا گیا تو جشب کی دبارے جو مقتی کو درساتی ہے میں آپ ان کے چاروں اور آگسی شہر پناہ آگسی شہر پناہ کیا کروں گا اس کا مطلب چار تیرے خداوند خدا خود وہ ہماری شہر پناہ آگسی شہر پناہ کھہریں گے جب دیوار ٹوٹ جاتی ہے دعوت کے مند کی دیوار ٹوٹ گئی اس سے پاپ ہو گیا بد شبہ کے ساتھ اس نے وہ پاپ کیا وہ جناہ کیا وفجار کیا پھر اس نے اس کے پتی اُریہ کو بھی کیا کر دیا مروار ڈال اس کے پتی کا بھی اس نے قتل کروا دیا کب جب اس کی دیوار ٹوٹ گئی تھی تو جب اس کی دیوار ٹوٹ گئی اس کو معلوم ہو گیا کہ دیوار ٹوٹنے کے کارن پاپ ہو گیا ہے گناہ ہو گیا ہے سمجھ میں آ گیا کہ دیوار ٹوٹ گئی ہے اور وہ پاپ ہو گیا ہے پھر بجن سہتہ اکونجا اس نے یہ رو رو کر لکھا اس پاپ کو مانا جب پاپ کو اس نے مانا خدا کے سامنے اس کی سترہ اور اٹھارہ آیت کو پڑھیں گے بجن سہتہ تو ٹوٹے اور پسے ہوئے من کو تجھ نہیں جانے تو رو رو کر اس نے پچا تاب کیا کہ گناہ ہو گیا اس نے وہ بھی بجن سہتہ کیا ہے اس نے اس کے پتی اوریا کا کیا کرا دیا ہے قتل کرا دیا ہے دیوار ٹوٹنے کے کارن اس نے وہ گناہ کر دیا پھر وہ رو رو کر پچا تاب کر رہا ہے آئے یہاں ہوا تو ٹوٹے اور پسے من کو تجھ نہیں جانے گا تو ٹوٹے اور پسے من کے اوپر کیا کرے گا دیا کرے گا میں اپنے گناہ کو مانتا ہوں میں ماں کے گھر سے پاپی ہوں میں نے وہ گناہ کیا ہے مجھے شد کر مجھے شو اور شد کر اس نے گناہ کا پچا تاب کیا اور پھر کہا کیا کہا پرسن ہو کر سیود کی بلائی کر یرشلم کی شہرپنا کو تو بنا تو جان چکا تھا کہ وہ شہرپنا ٹوٹ گئی تو پھر کیا دعا کی یرشلم کی شہرپنا کو سفیل کو تو بنا دے تو پھر سے کھڑا کر دے وہ دوار جب ٹوٹتی ہے من کے شرکشہ کی دوار ٹوٹتی ہے گالی نکلتی ہے جور نکلتا ہے شراب پیتا ہے بیپٹار کرتا ہے وہ چوری کرتا ہے وہ نندیا کرتا ہے وہ دوار ٹوٹ جاتی ہے شرکشہ کی تو پھر وہ دوشت اندر پرویش کرتا ہے پاپ کرانے والا دوشت آتا ہے اکساتا ہے اکساتا ہے تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا گھر جا کے دعا میں معافی مانگ لینا وہ جانتا ہے گر گیا تو پھر اٹھنا اس کے لیے اس کو ایک بار گراؤ تو اس کا مطلب ہے کہ دعوت نے رو رو کر پچھا تاپ کیا کہ وہ جو دوار ٹوٹ گئی ہے اس کی مرمت ہونے چاہیے اس کو بنانا چاہیے نہیمیہ نے دوار بنائی نہیمیہ چار باب اس کی ایک آیت کو پڑھیں گی نہیمیہ چار باب اس کی ایک آیت پہلی آئے تاں ایو ہویا کہ جد سن بلٹ نے سنیا کہ اسی کاندنو بناو دے ہاں تاں اوہنو گصہ چڑیا اتے بہت نراج ہویا اتے یہودیاں نو تھٹھے کیتے جب سنبلت نے سنا کہ یہودی لوگ شہرپنا کو بنا رہے ہیں تب اس نے برا مانا اور بہت رسیہ کر یہودیوں کو تھٹھوں میں اڑانے لگا سنبلت کو جب پتہ چلا کہ نہیمیاں اور یہودی لوگ ملکر کیا بنا رہے ہیں یہودیوں کی شہرپنا بنا رہے ہیں یہودیوں کی وہ ٹوٹی ہوئی دیوار بنا رہے ہیں وہ یہودیوں کو کیا کرنے لگا تھٹھوں میں اڑانے لگا شیطان کو جب معلوم ہو جائے گا کہ آپ اپنے من کی دوار بنا رہے ہیں آپ اپنے من کی دوار کو کھڑا کر رہے ہیں وہ آپ پر ہسے گا وہ تھٹھوں پر تھٹھوں میں اڑائے گا لیکن آپ اس کی اور نہیں دیکھنا اپنے خدا خدا کی اور دیکھنا نیہمیان دوار بناتا گیا وہ دوار بن گئی دشمن اس کو توڑ نہیں پایا وہ شرکشہ کی دوار کھڑی ہو گئی دشمن اس کے اندر انٹر نہیں کر پایا دشمن اس کو توڑ نہیں پایا دشمن اس کو نقصان نہیں کر پایا تو آپ دوار جب بنائیں گی آئے خدا میرے من کے ٹپےڑے وہ یشب کی دوار کھڑی کر میرے من کے ٹپےڑے وہ ایک سو تتالی ہات دیوار کھڑی کر جسے شتروں توڑ نہ پائے جسے شتروں توڑ نہ پائے جسے وہ اندر اینٹر نہ کرنے پائے میرے سے وہ جھوٹ نہ بلائے میرے سے کسی کی نندیا نہ کرائے میرے سے کسی کی چگلی نہ کرائے مجھے پھر سے اس پاپ میں نہ لے کر دائے اس دیوار کو کھڑا کر داؤد نے وہ پہچا تاپ کیا رو رو کر دعا کی آئے خدا تو ٹوٹے اور پسے من کو تٹھ نہیں جانے گا اور پھر سے یہ شلم کی سفیلوں کو بنا آہ ان دیواروں کو بنا ان دیواروں کو کھڑا کر آہ نیمیہ نے دیواروں کو کھڑا کیا اور وہ دیواریں کھڑی ہو گئی آپ کی ٹوٹی ہوئی دیواریں وہ پھر سے کھڑی ہوں گی آپ جب پکاریں گے آئے خدا میرے من کے ٹفیرے اس فیل کو کھڑا کر دے اس دیوار کو کھڑا کر دے اس یشب کی دیوار کو کھڑا کر دے آہ تو میرے چار ٹفیرے وہ آگ کی دیوار ہے تو نے کہا ہے اوہ خداوند خدا نے یہ کہا ہے کہ میں اب ان کے چھپیرے کیا ہوں گا آج کی دیوار ہوں گا دشمن کے تیر ادھر نہیں آئیں گے کمزور کرنے والی باتیں نہیں آئیں گی بیبچار کی سوچیں نہیں آئیں گی روح اور وہ آنکھیں جب دوسروں کو دیکھیں گے اندر پاپ نہیں پرویش کرے گا وہ دیوار شرکشا کی دیوار چار چھپیرے چلے گی تو اس کا بطول ہے کہ دیوار کب بنتی ہے کب انسان پکارتا ہے جب اس کی اندر کی آنکھیں اس کو دکھائیں گی کہ دوار ٹوٹ چکی ہے بیبچار کے بیچار آ رہے ہیں بیبچار کی سوچیں آ رہی ہیں گلت سوچیں اندر پیدا ہو رہی ہیں جب اندر سے وہ دیکھے گا اپنے اندر جو دیکھے گا تو پھر وہ دوار کے لیے وہ پکارے گا کہ آئے خدا مجھ پر دیا کرے اس دوار کو کیا کر دے کھڑا کر دے اگر وہ اندر کی آنکھیں نہیں ہیں تو پھر وہ دیکھے گا نہیں پھر وہ دوسروں کی اوپر ہی وہ دوش لگاتا رہے گا وہ دوسروں کی کمیاں نکالتا رہے گا پھر وہ سمجھ رہی ہیں آپ کو اندر سے بھی آنکھوں سے بڑھنا ہے اور باہر سے بھی آنکھوں سے بڑھنا ہے آپ کے چار تفیرے چار تفیرے اگر آپ کی آگے کی آنکھیں ہیں تو پیشے کی آنکھیں نہیں ہیں پیشے کب شطرو آ کر حملہ کر دے گا وہ پھر دیکھ نہیں پائیں دعوت نے کیا کہا جب گولیت اسرائیلی لوگوں کو للکار رہا تھا تو دعوت نے سول کو کیا کہا کہ تیرے داز نے کس کو مارا ہے شیر کو مارا ہے اور اوٹے سے بولا کرو آپ اتنا پڑھتے ہیں اوٹے سے بولو آپ بولو آج دیکھو ایک دو دنیا کھلتی ہیں آپ بولو اوٹے سے بولو کس کس کو مارا شیر اور بولو کو شیر جو ہوتا ہے وہ سامنے سے حملہ کرتا ہے اور بولو کہاں سے حملہ کرتا ہے پیشے سے اس کا مطلب ہے کہ دونوں حملوں کو کیا کرنا ہے نکام کرنا آپ آگے جنگ لڑ رہے ہیں ہو سکتا ہے شطرو پیشے سے آپ کے پروار کے اوپر حملہ کردے ہیں پروار میں جگڑا پیدا ہو جائے تو آپ سوچیں کہ میں تو خدا کا کام کر رہا ہوں میں تو خدا کا کام کر رہے ہیں یہ میرے پروار میں جگڑا کیوں ہو گیا یہ پیشے کیوں لڑ رہے ہیں اس کا مطلب آپ نے پیشے کی آنکھوں کو کھولا پیشے بھی آنکھیں ہونی چاہیے کہ ادھر تو حملہ نہیں ہونے والا پیشے آپ ادھر جد میں گئے ہیں آگے پیشے بچے لڑ تو نہیں رہے پیشے پروار والے لڑ تو نہیں رہے شیر کے ساتھ بھی جد ہے اور بالو کے ساتھ بھی جد ہے تو جب اندر کی آنکھیں آپ کو دکھائیں گی تو پھر وہ دیوار شرکشہ کی دوار کیلئے دعا ہوگی ٹوٹے اور پسے من سے جیسے دعوت نے ٹوٹے اور پسے من سے وہ دعا کی تھی کہ آئے خدا یلوشیرم کی صفیل کو کیا کر بنا تو ان دیواروں کو کھڑا کرنا ہے جو آپ کو پاپ کی اور لے کر جاتی ہیں جو آپ کو گناہ کی اور جب دعا ٹوٹ جاتی ہیں جو آپ کو انشاشن سے آپ کا انشاشن بانگ کرتی ہیں پھر کوئی کھانے پینے کا ٹیم نہیں ہوتا دوار ٹوٹی ہوئے گی پھر کھانا کھانے والے بھی ویٹ کرتے رہیں گے ٹیم تو کھانے کا ہی ہے آگے سے بس اتنی بس چنکہ بس تھوڑا ٹیم ہی ہے تھوڑا ٹیم جیون کو انشاشن میں لانا دیوار کو ٹوٹنے نہیں دینا بجن ستہ سنتالی باب اس کی ساتھ ہے پرمیشور سارے جگہ دا پادشاہ جو ہے سورتان نال کیرتن کرو کیونکہ پرمیشور ساری پرتوی کا مہاراجہ ہے سمجھ بوچ کر بدھی سے بجن کا پرمیشور جو ہے وہ ساری پرتوی کا کیا ہے مہاراجہ ہے مہاراجہ ہے سمجھ بوچ کر ساری پرتوی کا کیا ہے مہاراجہ ہے پرکاشتوا کیا ہونی باب اس کی سولائے اہدے بستر اتے اور اہدے پٹ اتے اے نام لکھیا ہویا ہے راجیاں دا راجہ اتے پربوں دا پربوں اس کے وستر اور جاگ پر یہ نام لکھا ہے راجاؤں کا راجہ اور پربوں کا پربوں اس کے وستر کی اوپر اس کی جان کی اوپر اس کے پرت کی اوپر کیا لکھا ہوا ہے راجاؤں کا راجہ پربوں کا پربوں راجاؤں کا راجہ پربوں کا پربوں وہ سار اس رشتی کا مہاراجہ ہے اور اس کے بستر اور اس کی جان کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے راجاؤں کا راجہ پربوں کا پربوں تو اس نے آپ کو بھی راجے راجہ بننے کے لیے ٹھہرا دیا ہے مادشاہ ہونے کے لیے ٹھہرا دیا ہے پر کاشت واقعہ ایک باب اس کی شیعہ ہے اتے اس نے سانوں ایک پادشاہ ہی بنایا پائی اسی اہ دے پرمیشور اتے پتہ لے جاجک بنی اوسے دی مہمہ اتے پراکرم جگو جگو ہوئی آمین اور ہمیں ایک راجہ اور اپنے پتہ پرمیشور کے لیے جاجک بھی بنا دیا اسی کی بائیمہ اور پراکرم جگان یگ رہے آمین تو لکھا گیا اس نے کیا بنا دیا ہے ہم کو کیا بنا دیا ہے ایک پادشاہی ایک ڈاٹک ہونے کے لیے کہ ہم کیا ہو جائیں اردو میں کیسے لکھا ہے اور ہم کو ایک بادشاہی بھی دی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کائن بھی بنا دیا ہے ایک بادشاہی بھی دی اور اپنے خدا اپنے لیے کائن ہونے کے لیے بھی کیا کر دیا ہے بنا دیا ہے وہ راجہوں کا راجہ ہے وہ پربوں کا پربوں ہاف راجے ہیں تو پھر راجوں کا جیون کیسا ان چھاچن میں ہوتا ہے ان کے جیون میں کیسے ڈسپلن ہوتا ہے ان کے اندر وہ پوری مکتی ہونے چاہیے ان کے من پورے پویتر ہونے چاہیے ان کے من میں کبھی اشوت بچار نہیں آنے چاہیے ان کے منوں کے اندر وہ اشوت بچار نہیں آنے چاہیے ان کے اندر سے وہ ساری محل کے چیل وہ باہر نکلنے چاہیے کیونکہ آپ کو راجہ ہونے کے لیے اور کائن ہونے کے لیے ٹھرا دیا گیا ہے اور اس نے لکھا عبرانیہ بارہ باب اس کی بھائی ہے سگو تسی سیوند پہاڑ کول آئی ہو اتے اکال پرخدی نگری سرگی یروشلم کول اتے جوڑ ملے وچ لکھا دوتا کو پر تم سیوند کے پہاڑ کے پاس اور جیوتے پرمیشر کے نگر سرگی یروشلم کے پاس اور لاکھوں سرگ دوتوں کے بلکہ تم سیوند کے پہاڑ اور زندہ خدا کے شہر اس کا بدلہ کہ اس نے ہمیں سیوند میں پنچا دیا ہم سیوند کے لیے اسی لیے تیاری بھی ویسی ہونے چاہیے ویسا ہی ہمیں پورا تیار ہونا ہے ہم کہاں پنچا دیئے گئے ہیں سیوند پہاڑ کے اور جیوتے پرمیشر کے پاس اور زندہ خدا کے شہر یعنی آسمانی یروشلیم کے پاس جنہ خدا کے شہر یعنی آسمانی یروشلیم کے پاس اس کا مطلب پنچا دیئے گئے ہیں ہم سیوند کے لیے تھرا دیئے گئے ہیں ہم سیوند میں پنچا دیئے گئے ہیں تو ہمیں ویسا بننا ہے وہ ٹوٹی ہوئی دیوار جو ہے وہاں سے دشت آتا ہے اور آپ سے گلتیاں کراتا ہے آپ کو پھر سے پاپ میں لے کر چلا جاتا ہے دیواریں مکتی کو درساتی ہیں پھر آپ کے جیون میں پوری مکتی ہونے چاہیے وہ پورا چھٹکارہ ہونا چاہیے ادورا چھٹکارہ نہیں بلکہ پورا چھٹکارہ ہونا چاہیے ہر بات سے پورا چھٹکارہ وہ تب ہوگا جب وہ ایک سو چوالی سات کی دیوار یشم کی دیوار آپ کے من کے چفیریں ہوگی پھر کوئی اشد وست اندر نہیں آئے گی اچھو تو بات اندر نہیں آئے گی اچھو تو خیال نہیں آئے گا گالی اندر سے نہیں آئے گی تو اس کا مطلب دواریں ٹوٹتی ہیں تو انسان گلتیاں کرتا ہے انسان وہ پاپ میں گرتا ہے وہ بکتی کی دواریں وہ ان چھاشن کی دواریں ہیں دوار بان جائے گی تو روح بس میں ہو جاتا ہے من جیتے جگ پھر وہ اس کی اوپر جیت آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا خدا آپ کے چفیرے وہ آگ کی دوار یہ وعدہ ہے خداوند خدا کا کہ میں آپ ان کے چفیرے آگ کی دوار کی طرح ٹھہروں گا تو وہ جشب کی دوار آپ کے مند کے چفیرے ہونی چاہیے آپ کو اپنے خداوند خدا پر بروسہ رکھنا ہے بجن سہتہ چیہالی باب اس کی ایک آئت پرمیشر ساڑی پنا اتے ساڑا بل ہے وہ دکھاں بچ بڑا سہائق ہویا ہے پرمیشر ہمارا سرن شتان اور بل ہے پرمیشر ہمارا سرن شتان اور کیا ہے بل ہے آپ کا خداوند خدا ہی آپ کا بل ہے آپ کا خداوند خدا ہی آپ کا گھڑ ہے اپنے خداوند خدا کی اور دیکھنا ہے اس کو پکارنا ہے دعوت جانتا تھا گناہ تو ہو گیا لیکن اب میں گھڑنوں پہ آؤں گا پکاروں گا تو وہ دیوار کھڑی ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں آپ کا مزور پڑ جاتے ہیں کہ شاید آپ مجھ سے شراب نہیں شوٹے گی میرا جیون پہ بچار سے باہر نہیں آئے گا میرا جیون شاید ان گناہ سے باہر نہیں آئے گا میں کتنی دعا کارٹکا ہوں کارٹکا ہوں میں نہیں میرے سے نکلا نہیں جا رہا میرے سے ایسے نہیں ہوتا یہ کمجور بات اسمبہ بات آپ کی جبان پر کبھی بھی آنے نہیں چاہیے بلکہ اس خداوند خدا کی اور دیکھنا چاہیے جو آپ کا گھڑ ہے جو آپ کے لئے شرن شتان ہے جو آپ کا بل ہے اس کی اور دیکھنا چاہیے وہ ہی آپ کی طاقت ہے وہ آپ کو ایسا بل دے گا دیواریں پھر سے کھڑی ہو جائیں گی آپ پھر سے اس رکشہ میں آ جائیں گی آپ پھر سے اس طاقت میں ہوں گے اس بل میں ہوں گے تو آج ہی اس کو پکارنا ہے اپنے ایک ایک باپ کو اندر سے دیکھنا ہے اندر کی آنکھیں مانگ نہیں ہے کوئی اندر گناہ رہنا جائے گا کہ آئے خدا مجھے اندر سے بھی آنکھوں سے بڑھ دیں میں اپنے اندر کو دیکھ سکوں مجھے باہر سے بھی آنکھوں سے بڑھ دیں باہر سے بدل کے اتنا گیان ہو جائے گا کہ آپ چارٹ فیرے کیا کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کیا اصل ہے کیا نقل ہے دنیا کے لوگ دنیا کے گیان سے بھی بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو پہچان ہوتی ہے کونسی اصل ہے کونسی نقل ہے تو کونسے خدا کے اصلی ہیں کونسے نقلی ہیں یہ سب پہچان خدا دے دیتے ہیں گیان سے بڑھنا ہوتا ہے وہ گیان کی آنکھوں کو لینا ہوتا ہے اندر سے اور باہر سے آنکھوں سے اپنے آنکھوں بڑھنا ہوتا ہے تاکہ ہر سمیں ہم جاگریتی میں رہیں اور دیکھتے رہیں دعا ٹوٹ گئی ہے تو پھر اس کو کیا کرنا ہے پھر سے بنوانا ہے پھر سے کھڑا کرنا ہے تاکہ آپ کے من شرکشت ہو جائیں کوئی اشد وست وہاں آنا سکے آنکھے بند کریں گے دعا کی ہاتھ دیں آنکھے بند کریں گے